بول نیوز ہیڈکورٹر کراچی میں ایک اور ملاقات اسلاموفوبیا نامنظور اور مری سفید ہو گیا کون ہوگا تخت پنجاب کا نگران الیکشن کمیشن کچھ دیر میں فیصلہ کرے گا نگران وزیراعلا پنجاب کے لیے سپیکر پنجاب کی پارلیمانی کمیلیمانی کمیٹی کا اتفاق رائے نہ ہونے پر الیکشن کمیشن کا اجلاس جاری ہے چیف الیکشن کمیشنر اور دیگر میمبران موجود ہیں نگران وزیراعلا پنجاب کے لیے بھیجوائے گئے چاروں ناموں کا جائزہ لیا جا رہا ہے نامزد امیدواروں پر دائر اعتراضات پر بھی غور کیا گیا الیکشن کمیشن کے پاس صرف نگران وزیراعلا پنجاب کے تقروری کے لیے آج آخری دن ہے آرٹیکل دو سو چوبیس اے کے تحت الیکشن کمیشن کو دیا گیا دو روز کا وقت آج ختم ہو جائے گا حکومت کی جانب سے احمد نواز سکھیرا اور نوید اکرم چیما جبکہ اپوزیشن کی جانب سے محسن رضا نقوی اور آہد چیما کو نگران وزیراعلا پنجاب کے لیے نامزد کیا گیا ہے کون ہوگا تخت پنجاب کا نگران الیکشن کمیشن کی جانب سے کچھ دیر میں فیصلہ آنے کی توقع ہے اسی بارے میں مزید جانیں گے بول نیوز کے نمائندے اقیل احمد سے اقیل اجلاس شروع ہو گیا کب تک فیصلہ سامنے آ سکتا ہے نگران وزیراعلا پنجاب کون ہوگا ساری نظریں اس وقت جو ہیں وہ تمام نظریں الیکشن کمیشن پر ہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے کچھ دیر بعد تک جو ہے وہ نگران وزیراعلا پنجاب کی جو حتمی منظوری ہے اس کا منظوری کی جائے گی اس حوالے سے کچھ دیر بعد چاند ہی لمحوں بعد الیکشن کمیشن کا ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس شروع ہونے جا رہا ہے جس میں نگران وزیراعلا پنجاب کے لیے جو چار نام بجوائے تھے الیکشن کمیشن کو ان کا حتمی منظوری دی جائے گی آج سوالی الیکشن کمیشن کا ایک اہم مشاورتی اجلاس ہوا جس میں جو چار نام بجوائے گئے تھے دو حکومت کی جانب سے اور دو اپوزیشن کی جانب سے ان کا جو ہے وہ تفصیلی سے جائزہ لیا گیا سیاسی جماعتوں کی جانب سے جو ان نام ددگیوں پر اعتراضات دائر کیے گئے تھے وہ بھی تحریری طور پر الیکشن کمیشن کو محصول ہوئے الیکشن کمیشن کا ان جو ہے وہ تمام جو اعتراضات ہیں ان کا جائزہ لیا گیا جس کے بعد تقریباً پانچ گھنٹے تاک یہ آج مشاورتی اجلاس جاری رہا جس کے بعد اس اجلاس میں دو گھنٹے کا وقفہ ہوا اور آپ سے کچھ دیر بعد الیکشن کمیشن جو اعلیٰ سطح کا اجلاس ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے چیف الیکشن کمیشن اجلاس کی سربراہی کریں گے جبکہ چاروں میں بران سیکٹری الیکشن کمیشن ایڈیشنل سیکٹری الیکشن کمیشن لاؤوینگ کے حکام اور جو دیگر حکام ہیں وہ اجلاس میں شرکت کریں گے جس کے بعد جو ہے وہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی جو ہے وہ حتمی منظوری دی جائے گی تو اس حوالے سے الیکشن کمیشن کو چار نام بجوائے گئے تھے حکومت کی جانب سے احمد نواز سکھیرہ اور نبید اکرم چیما کا نام بجوائے گیا تھا جبکہ پوزیشن کی جانب سے اہا چیما اور مرسید رضا نکوی کا نام الیکشن کمیشن کو بجوائے گیا تھا الیکشن کمیشن کی جانب سے جو ہے وہ گزشتہ روز ہی جو الیکشن کمیشن کے پاس چونگے 48 گھنٹے کا وقت ہے اور یہ وقت آج دس بج کر دس منٹ پر ختم ہو جائے گا تو الیکشن کمیشن نے گزشتہ روز سے ہی اس پر جو ہے وہ کام شروع کر دیا گیا تھا حالانکہ سپیکر کو سپیکر پنجاب اسمبلی کی جانب سے الیکشن کمیشن کو چاروں میدواروں کے پورٹ فولیو بجوائے گئے تھے لیکن الیکشن کمیشن کی جانب سے ان چاروں میدواروں کے لیے جو ہے وہ ان الیکشن کمیشن دیٹا اکٹھا کیا جس کے بعد آج جو چاروں میدوار ہیں ان کے پورٹ فولیو کا جائزہ لیا گیا تفصیلی طور پر جو ہے وہ ان کا کیریئر اور جو دیگر چیزیں ہیں وہ دیکھی گئی جس کے بعد آپ سے کچھ دیر بعد الیکشن کمیشن کا آلہ سطح کا حیلاث شروع ہونے جا رہا ہے جس میں نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی جو حتمی تقروری ہے وہ کی جائے گی جس کے بعد الیکشن کمیشن تقروری کا نوٹیفکیشن جاری کر کے صدر مملکت گورنر پنجاب اور سپیکر پنجاب اساملی کو بجوائی اکیل احمد بارے میں آپ سے مزید بھی جانتے رہیں گے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے اپوزیشن کے ناموں پر پی ٹی آئی کے رہنماؤ اسد عمر فروخ حبیب اور فیاض الحسن چوہان کا تنزوت کا تنزوت تنقید سے بھرا رد عمل سامنے آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ امپورٹڈ کے فرنٹ مین کو نگران وزیر اعلیٰ بنانے سے بہتر ہے کہ پردہ اٹھا دیں اور نواز صریف یا آصف زرداری کو بنا دیں اپوزیشن نے بدنامے زمانہ اور جانتدار افراد کے نام دیئے ہیں الیکشن کمیشن نے متنازع فیصلہ کیا تو ان کی ساکھ بلکل ختم ہو جائے گی جو نام کو ایک اتہائی صاف سکرے شفاف اور ایک اچھے کریکٹر کے بالکل انہوں نے انٹینشلی دو نام ایسے دیئے جو اپنی اپنی فیلڈ کے حوالے سے بدنامے زمانہ اور پارشل ہیں وہ امپارشل نہیں ہے وہ نیوٹرل نہیں ہے ایک تو بزنس پارٹنر ہے شباز شریف صاحب کا دوسرا بزنس پارٹنر ہے آصف زداری صاحب کا دولوں کے بزنس پارٹنر جانا اور جو ایک ہے جانا وہ بدنامے زمانہ احد جیما ہر نیوٹ کے کیس کے اندر جو شباز شریف کے اوپر اس کے اندر وہ حصدار ہے اس نے جلے بھی کٹی ہیں اس نے نیوٹ کے کیسز بھی کٹے ہیں اب یہ جان کہ انہوں نے انٹینشلی دو بیڈ ریپیوٹیڈ لوگ دیئے تاکہ آپس میں جانا کوارڈینیشن نہ ہو سکے اور کسی کے اوپر کنسنسز نہ ہو سکے اور پھر اس کے بعد یہ الیکشن کمیشن کے پاس چلا گیا الیکشن کمیشن اب کل تک پابند ہے اور الیکشن کمیشن اگر ان دونوں میں سے کسی کو بنائے گا تو پھر آپ کے سامنے یہ پوری پاکستانی قوم ماتم کرے گی اور کیا کرے گی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ عدالتوں کو بھی ایکشن لینا چاہیے اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کو بنایا جاتا ہے یہ نگران وزیرعظم بیگم سفدر کو بنا دیں اور نگران وزیرعظم جنیس سفدر کو بنا دیں تب بھی انشاءاللہ پنجاب اور کے پی کے کی عوام اور خصوصا پنجاب کی عوام ان کو ووٹ نہیں ان کو چھٹر دے گی اور ان کی قسمت پر رسوائی کی اگرسائی اور سیاسی پر اے آئی کے علاوہ کچھ کیا ہے لیکن یہ جو نگران وزیرعظم کا ماملہ ہے ان کی بنیادی جو سپیرٹ ہے وہ یہی ہے کہ غیر جانب دار ہونا چاہی ہے اور جو دو نام ان کی جانب سے دیئے گئے ہیں پی ایم ایم کی طرف سے پی ڈی ایم کی طرف سے وہ ایسے ہی ہے جیسے حمزہ شہباز سلمان شہباز کو یا حریف خاندان یا آسیور زردانی نے کسی زردانی کے کسی زردانے کو آپ نگران وزیرعظم اب محسن مکویز کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں جو رجیم چینی سالش کی اس سالش کے اندر مرکلی کردار سارا جو ہے وہ انہوں نے ادا کیا اسے والی زردانی کے ساتھ آگے پیشے نظر آتے رہے چوری شجاہ صاحب سے جو خط لے کر آئے وہ خط بھی یہی لے کر آئے تھے آہا چیما ہے وہ آہا چیما ابھی شہباز شریف کے ایڈوائیزر بھی ہیں انہی کے ساتھ مقدمات کے اندر جو ہے وہ لینڈ پیسز کا بھی ان کو سامنا ہے تو یہ لگتا ہے کہ جان بوجھ کے ایسے نام لیے کہ جو جانب دار ہونا چاہیے جو دو نام ہم نے دیئے وہ دو نام بالکل غیر جانب دار ہے الیکشن کمیشن کے سامنے جو بنیادی میار ہے وہ بنیادی میار ہی غیر جانب داری ہونا چاہیے فیصلہ کرتے ہیں لیکن اگر وہ پیسہ کو متناہدے یہ کانٹروفنشن فیصلہ چکتے ہیں تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کی شفافیت کے اوپر سوالات اٹھائیں اور جو الیکشن کمیشن کی جو ساکھ ہے وہ بالکل ختم ہو جائے خبروں میں آگے دیکھئے پی ٹی آئی کا پلان بھی تیار اور مرتا کو سچ بولنا مہنہ پڑ گیا سابق پولیس سربراہ اختر علی شاہ اور افتخار محمد سمیت کئی نگرہ وزیراعلا خیب پختون خواہ کے اپنی کابینہ کے لیے ناموں پر مشابرت ناموں پر غور مسلمی گنون پی 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 اور جے یو آئی کی جانب سے بھی ناموں پر سلام مشورے نگرہ کابینہ کو کم سے کم رکھا جائے گا نگرہ وزیراعلا خیب پختون خان نے ذمہ داری سنبھال لی کابینہ بنانے کے لیے پی ٹی آئی سمیت تمام جماعتوں سے مشاورت صبحی کابینہ کے لیے سابق پولیس سربراہ اختر علی شاہ افتخار محمد اور مردان کے معروف سنتکار شویب خان کے نام سامنے آگئے وزیر سہت کیلئے ڈاکٹر ندیم جان کے نام پر غور کیا جا رہا ہے سال دوہزار بائیس میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر ون ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسپکنز کی پورا سال مسلسل جدوجہر پہ نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانپیٹنس کے پیچھے کون لوگ تھے دوڑے ریٹنگ کے سب دی ریکارڈ سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بلین ویوز کا سنگے میل عبور کیا اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت ملی اور سوشل میڈیا پر بھی گول رہا سب پربھاری سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے